اسلام علیکم دوستوں امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کے اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے کیوا کی طرف سے ایک بہت ہی ضروری اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے علاوہ ایک بڑی ہی خطرناک اپ ڈیٹ وہ شوسل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے آئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری ضروری خبریں ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ وہ سعودی منشری آپ ہیومن ریسورس اور سوسل ڈیولیمنٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کیوا کو لے کر کے ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ بتائی ہے تو جیسا کہ آج سے کچھ مہینہ پہلے منشری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے ورکر ہیں ان کا کونٹریکٹ ان کی کمپنی یا ان کا کفیل کیوا پر اپ ڈیٹ کرے تو جیسا کہ کیوا سبھی جانتے ہیں کہ کیوا کے ذریعے لوگوں کے نقل کفالے بھی ہوتے ہیں لیکن یہی سارے کام نقل کفالے وغیرہ اس کے علاوہ بھی دوسرے کام کیوا کو چھوڑ کر اور بھی دوسرے پلیٹ فارم سے بھی ہوتے تھے جیسے ابشر ہو گیا لیکن اس کے علاوہ بھی منشری آف ہیومن ریسورس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے کونٹریکٹ کیوا پر اپ ڈیٹ کیے جائیں تو اسی میں ان کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کیوا پر ورکروں کے کونٹریکٹ کو لے کر کے جو اپ ڈیٹ کرنے کی بات بتائی گئی تھی یہ ایک experiment تھا یہ ایک تجربہ تھا تو اب یہ تجربہ کامیاب ہو گیا ہے یہ experiment کامیاب ہو گیا ہے تو اب کیوا کو permanent اسی services کے لیے کر دیا گیا ہے کہ لوگ اب اپنے کونٹریکٹ کی تصدیق اپنے کونٹریکٹ کا verification کیوا کے ذریعے کروا سکتے ہیں یعنی آپ کا نکل کفالہ کراتے وقت یا سعودی عرب کے اندر آپ کسی company میں کسی کفیل کے پاس کام کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کا جو کونٹریکٹ ہوگا اسے پہلے آپ کو کیوا پر اپ ڈیٹ کر کے حکومت کی طرف سے اس کی تصدیق کرانی پڑے گی یعنی اس کو verify کرانا پڑے گا جس کے بعد ہی آپ کا کوئی کام ہوگا چاہے وہ نکل کفالہ ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا کام ہو جس میں وہ کونٹریکٹ آپ کے سامنے بھی آئے گا اور آپ جب اس کونٹریکٹ کو دیکھ کر approval دے دیں گے تب ہی آپ کا نکل کفالہ ہوگا نہیں تو پھر نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے کی services جس طریقے سے دوسرے ویزے کو آپ سعودی عرب کے اندر extend کروا سکتے ہیں اس کے ڈیٹ کو اور بڑھوا سکتے ہیں تو اس کو لے کر کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ confusion ہے کیا عمرہ ویزے کو بھی extend کر آیا جا سکتا ہے جیسے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے عمرہ ویزے کو لے کر کے ایک بہت بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے جس میں کوئی بھی عمرہ ویزے پر آنے والا آدمی اب سعودی عرب کے اندر تین مہینے تک رکھ سکتا ہے کر کے مل سکتا ہے یعنی تین مہینے کے لیے وہ سعودی عرب کے اندر بلکل فری رہے گا تو کیا سعودی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نیم کوئی ایسا قانون ہے جس سے عمرہ ویزے کو بھی بڑھایا جا سکے تو یہ سوال حج اور عمرہ منترالے کی ٹویٹر ہینڈل پر پوچھا گیا ہے جس کو لے کر کے منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھئے عمرہ ویزے ابھی فیلحال تین مہینے کے لیے کر دیا گیا ہے تین مہینے سے زیادہ کوئی بھی عمرہ زائرین سعودی عرب کے اندر نہیں رکھ سکتا ہے اس کا عمرہ ویزے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں اس سے زیادہ اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ شوصل میڈیا کو لے کر کے ہے جس میں ٹویٹر کے جو ابھی مالک ہیں ایلن مسک ان کا ایک بیان آیا ہے جن کا ٹویٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ ٹویٹر ایکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کا بھی کوئی ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے تو آپ بھی اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جانکاری ضرور رکھیں تو دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ٹویٹر ایکاؤنٹ جس کے ذریعے کافی دنوں سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا ہے کوئی ری ٹویٹ نہیں کیا گیا ہے یا پھر اس کو لاغین نہیں کیا گیا ہے یا اس پر کوئی پوشٹ نہیں کیا گیا ہے تو ایسے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو بہت جلد ڈیلیٹ کر دیا جائے گا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لگ بگ ڈیڑھ کروڑ ٹویٹر ایکاؤنٹ ایسے ہیں جس کے ذریعے کئی مہینوں سے یا سالوں سے کوئی ٹویٹ یا کوئی پوشٹ نہیں کیا گیا ہے تو ان سارے ایکاؤنٹ کو ٹویٹر اب ڈلیٹ کرنے والا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب میں بارش کو لے کر کے ہے تو دیکھئے یہ وہی سعودی عرب جہاں پر سالوں سال لوگ بارش کی ایک بوند کے لیے ترستے تھے جہاں پر سال دو سال میں کبھی ایک بار بارش ہوتی تھی وہ بھی صرف نام ماتر کے لیے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سعودی حکومت کے علاوہ سعودی ملک کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ملک ہیں جو مسنوئی بارش کروانا شروع کر دیئے ہیں کیمیکل کے ذریعے بادلوں میں چھڑکاؤ کر کے بارش کروارہے ہیں لیکن ابھی فیلحال سعودی عرب کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اتنی بھینکر بارش ہو رہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب لوگ اس بارش پریسان ہونے لگیں تو جیسا کہ ابھی ٹھیک سے ایک مہینہ بھی نہیں بیتا ہے سعودی عرب کے اندر ایک بھینک بارش ہوئی تھی جس میں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا اسی طریقے سے کل پھر ایک زبردست بارش ہوئی ہے جس میں آپ شوسل میڈیا پر کئی ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے کئی ساری پوشٹ دیکھے ہوں گے جس میں گاڑیاں وغیرہ بہتی ہوئی نظر آئیں گی جس کے لیے سعودی عرب میں سیویل ڈیفنس والوں کی طرف سے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ دیکھیں سعودی عرب کے اندر شہد کو لے کر کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر کوئی بھی شخص شہد میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو اس کے اوپر ایک کروڑ ریال کا جرمانہ اور دس سال کی جیل ہو سکتی ہے تو اس اپ ڈیٹ کو لے کر کے وہاں کے قانون کے ماہروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں اس میں اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے تو اسی چیز کو روکنے کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے شہد کو لے کر کے کہا گیا ہے کیونکہ شہد سعودی عرب کے اندر یا عرب ممالک میں کافی زیادہ پسند کی جانے والی چیز ہے تو اس میں اگر کوئی بھی آدمی ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو اس کے اوپر ایک کروڑ ریال یعنی دس ملین ریال کا جرمانہ اور اسے دس سال کی جیل ہو سکتی ہے اور اس کی تبتیش بھی کافی تیزی سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ منشری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ہفتے کی طرح پچھلے ہفتے بھی چودہ ہزار دو سو ترپن غیر قانونی غیر ملکیوں کو پکڑا گیا ہے تو یہ وہی اپ ڈیٹ ہے جو ہر ہفتے منشری آف انٹیریئر کی طرف سے آتی ہے جس میں سعودی عرب کے اندر غیر قانونی لوگوں کو عرشت کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اکامہ نہیں ہوتا یا پھر وہ اکامہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو لیبر قانون یعنی مہنہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کا مہنہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کچھ اور کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر اکیس ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے اوپر ایک ملین ریال کا جرمانہ اور پندرہ سال کی جیل ہونے والی ہے اور اس کے لیے منشری کی طرف سے بار بار وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ سعودی عرب کے اندر کسی ایسے آدمی کو پناہ نہ دیں یا پھر کسی ایسے آدمی کو ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا نہ کرائیں جو سعودی عرب کے اندر غیر قانونی طریقے سے داخل ہوا لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیسوں کے لیے ایسا کام کر دیتے ہیں ان کے لیے رہائش کا انتظام کر دیتے ہیں یا پھر انہیں کام کاج دلوا دیتے ہیں یا پھر ان کے لیے گاڑی گھوڑے کا انتظام کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کام کرنے لگتے ہیں تو اسی طرح کہ 21 لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک میلین ریال جرمانہ اور پندرہ سال کی جیل انہیں ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ہو کر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیل ہی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ